بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کے سامنے خواب میں انگلی دیکھنے کی تعبیر بیان کروں گا خواب میں انگلی دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں مثلا خواب میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی دیکھنا یا خواب میں اپنے ہاتھ کی کوئی ایک انگلی کٹی ہوئی دیکھنا یا پاؤں کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی دیکھنا یا پاؤں کی انگلیوں میں کوئی بیماری دیکھنا یا خواب میں دیکھنا کہ ہاتھ کی انگلی سے دودھ نکلتا ہے یا خون نکلتا ہے یا اس طرح کی کوئی اور صورت اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ بل کا بٹن دبائیں تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے خواب میں دائیں ہاتھ کی پانچ انگلیاں پانچ نمازیں ہیں اور خواب میں بائیں ہاتھ کی پانچ انگلیاں پانچ بیٹے یا پانچ بھائی ہیں اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ خواب میں انگوٹھا دیکھنا صبح کے نماز کی دلیل ہے اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے خواب میں انگوٹھا دیکھنا نماز فجر کی دلیل ہے اور خواب میں شہادت کی انگلی دیکھنا نماز زہر کی دلیل ہے اور خواب میں درمیانی انگلی دیکھنا نماز عصر کی دلیل ہے اور خواب میں درمیانی انگلی کے ساتھ والی انگلی دیکھنا نماز مغرب کی دلیل ہے اور خواب میں سب سے چھوٹی انگلی دیکھنا نماز عشاء کی دلیل ہے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی نہیں ہے اس کی تعبیر ہے کہ اس کا بیٹا یا اس کا بھائی مرے گا اور بعض اہل تعبیر کہتے ہیں کہ اس کے بھتیجے پر کوئی سخت مصیبت آئے گی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ ہاتھ کی انگلیاں آپس میں ملی ہوئی نہیں ہیں بلکہ جدا جدا ہیں اور دور دور ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب پر تنگ دستی اور مالی مشکلات آئیں گی اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ کی تمام انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کے بھائیوں اور اس کے بیٹوں کے کام آسان ہوں گے اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنے ہاتھ کی تمام انگلیاں بند کی ہوئی ہیں اس کی تعبیر ہے کہ اس کے گھر والے اپنے کام میں کامیاب ہوں گے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس آدمی کو مال کی قوت حاصل ہوگی اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کی شہادت کی انگلی کٹی ہوئی ہے اس کی تعبیر ہے کہ وہ آدمی فرض نمازوں میں کوتاہی اور سستی کرتا ہے اور کوئی آدمی اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ کی درمیان والی انگلی کٹی ہوئی ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کے شہر کا بادشاہ یا اس کے علاقے کا کوئی بڑا مالدار آدمی وفات پائے گا اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کی درمیان والی کے ساتھ والی انگلی کٹی ہوئی ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس آدمی کے مال میں نقصان ہوگا اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کٹی ہوئی ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کا پوتا مرے گا حضرت اسماعیل اشحص رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے خواب میں پاؤں کی انگلیوں کو دیکھنا یہ زینت اور سہولت کی دلیل ہے اور اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے پاؤں کی انگلیاں سخت اور مضبوط دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس آدمی کی شادی ہوگی اور اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے پاؤں کی انگلیاں کمزور دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ آدمی اپنے مقصد میں ناکام ہوگا اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کی پاؤں کی انگلی ٹوٹ گئی ہے یا اس میں کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتا تو اس کی تعبیر ہے کہ اس آدمی کو مال نقصان ہو جانے کی وجہ سے شدید صدمہ پہنچے گا اور اگر کوئی آدمی ہاتھ کی انگلیوں کو ٹوٹا ہوا دیکھے تو اس کی دلیل ہے کہ اس کا کام خراب ہوگا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے خواب میں انگلیوں کو دیکھنا چھے وجہ پر ہے فرزند بھتیجے نوکر چاکر دوست قوت اور طاقت میں اضافہ اور پانچ نمازیں اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کی انگلیاں ہاتھ سے گر گئی ہیں یا اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئی ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ اس آدمی کو اپنے رشتے داروں اور گھر والوں سے جدائی ہوگی اور وہ آدمی خود بھی پریشان ہوگا اور اس کے رشتے دار بھی پریشان ہوں گی اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں یا کوئی ایک انگلی ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کے اہل خانہ میں سے کوئی وفات پانے والا ہے حضرت خلف اسفہانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے انگوٹے سے دودھ نکلتا ہے یا اس کی شہادت کی انگلی سے خون نکلتا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ آدمی اپنی ساس سے لڑائی جھگڑا کرے گا اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کی انگلی سے آواز آتی ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ وہ آدمی اپنے رشتے داروں سے بحث مباحثہ یا کوئی میٹنگ کرے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین